السلام علیکم فرینڈز میں ہوں سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ فود این و لاغ تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و عباد رکھے سلامت رکھے آمین سمامین تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مک سبزی دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ مک سبزی بن رہی ہے آج تو آج ہم دینر میں مک سبزی بنائیں گے جس کے لیے ہمیں جو سبزیاں چاہیے وہ یہ ہیں ہمارے پاس تین پاؤں سے زیادہ ہمارے پاس میتھی ہیں ون کیجی سے کم ہے تھوڑی آدھے کلو ہمارے پاس پوٹیٹو ہیں آلو اسی طرح ہاف کیجی ہمارے پاس کیریٹ ہے ایک پاؤں ہمارے پاس مطر ہیں لیکن مطر یہاں پہ فریش ہیں جو میں ابھی لے کر آئی ہوں شاپ سے گروسری شاپ سے تو اسے میں نہیں ڈالوں گی اسے میں چھیل کر فریز کر دوں گی میرے پاس آلریڈی چھلے ہوئے مطر ہیں جو میں اکثر فریز کر کے رکھتی ہوں تو یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چلی اپنی ریسیپی کو پہلے یہ سبزی کٹ کرتے ہیں اس کے بعد اسے بناتے ہوں اور میں آپ کو مزید اس کی انگریڈینس بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا تو ملتے ہیں اسے کٹ کرنے کے بعد سبزی واش ہو چکی ہے اور یہاں میں نے ایک دیکچی میں سرسو کا آئل تھری ٹو فور اسپون ہم نے یہاں اس میں ڈالا ہے ویسے اگر میجرمنٹ کریں گے تو ہاف کپ یہاں ہمارا سرسو کا آئل ہے آئل تھوڑا سا اس میں اگر چاہیں تو اور کونٹیٹی زیادہ کر دیں کیونکہ سبزی میں آئل زیادہ ہوتا ہے اسے ہم اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد جو چیزیں ہمیں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس میں تھری انین لیں گے اسے انین کو باریک کٹ کر لیں گے اسپائس میں ہمارے پاس ہیں انین کے بعد ہم اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے جو ون ٹیبیلی سپونbook ہے ہمارے پاس پالس ہے ہاپ ٹیسپون بھے کم تمым ہے ون ٹیسپون ہمارے پاس ریج شلی پاودر ہے ون ٹیسپون ہمارے پاس دھنیا ہے اور ون ٹیسپون ہمارے پاس زیرا ہے chuss ہے ہمارے پاس چندورت ہے اور ٹین سے چار ہری ہڑچے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمیں سب چیزوں کو کٹ کرتے ہیں آئل گرم ہو رہا ہے تب تک ہم اپنی پیاز کٹ کر کے اس میں ایٹ کرتے ہیں پیاز ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اسے ہم آئل میں ایٹ کریں گے تھوڑا سیسے سوٹے کریں گے جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس میں حسن ادرک کا ہم پیسٹ کریں گے پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی اور اس میں اب ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اب تھوڑا سا وہ براؤن ہو جائے تو پھر اس میں ہم سپائز ڈالیں گے اچھا بہت سارے لوگ نا میتھی کو آلو کوئی مک سبزی جو ہے اس کو ویسے بھی بنا لیتے ہیں نا واش کی ساری چیزیں ڈالیں اس کے اندر پیاز ڈال دی سارے سپائز ڈال دی اور ٹیماتر ہری میرچے ہارا دھنیا سب کچھ ڈال دیا اور سلو آنچ پہ اس کو رکھ دیا اور اینڈ میں جا کر اس کو بھول لیا تھوڑا سا پانی ہاف کپ ڈال کے تو اس طریقے سے بھی بنتی ہے یہ بھی مزے کی ہوتی ہے ہارا دھنیا بھی اس میں ایڈ ہوگا اور جیسے میں بنا رہی ہوں ایسے بھی بنتی ہے تو مجھے دونوں میں بنا کے دیکھ چکی ہوں دونوں میں مجھے یہ فرق لگتا ہے کہ اس میں نا خوشبو بہت اچھی آتی ہے سبزی کی اس طریقے سے بنائیں گے سارے فلیورز اور بہت مزی کی جب کھاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے اور جو وہ مکس کر کے بنا لیتے ہیں اس میں اتنی اچھی میتھی کی جو ایک ہوتی ہے خوشبو وہ نہیں آتی اتنا مزہ نہیں آتا اس میں حضرک لہسن کا پیز ڈالنے کے ایک سیکنڈ بعد جب وہ ہلکا سا پرائے ہو جائے تو اس میں ایک یا دو سیکنڈ بعد آپ دیکھیں تو اس میں ہلکا سا تھوڑا سا بس پانی ایٹ کریں تاکہ جلینا جلینا اور اچھا پک جائے حضرک لہسن کی اس میں سے سالن میں سے کسی بھی سمیل نہ آئے تو اس لیے یہ پانی ڈالتے ہیں کہ تھوڑا سا پک بھی جائے اور براؤن بھی ہو جائے براؤن ہو چکا ہے اور اس میں اب ہم سپائس ڈالتے ہیں سارے سپائس ڈالتے ہیں یہ پانی تھا تھوڑا اس میں مرچوں کی پلیٹ میں تو وہ ہے پانی ڈال کے ڈال دیا کریں تاکہ ہدایا نہ ہو کچھ بھی سارے مسالے جو پلیٹ میں یا پیالی میں ہمارے اکثر رہ جاتے ہیں تو وہ بھی اچھی طریقے سے اس میں کھانے میں آپ کے چلے جائے اب یہ جب تھوڑا سا مسالہ بھون جائے گا ابھی مسالہ کچھا ہے جب یہ پک جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی ہم اور ایک کر دیتے ہیں تھوڑی سی آنچ اس کی ہم ہلکی کر دیتے ہیں یہ پک جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں تیماتر ہری ملچیں ہرہ دھنیا اور سبزی ایٹ کریں گے ساری مک سبزی چلیے پھر ملتے ہیں دو سے تین منٹ بعد یہ دیکھئے مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے تیماتر میں یہاں کچ کر چکی ہوں یہ ساپٹ ہو جائے تھوڑا اس کے بعد ہم اس میں سبزی ایٹ کر دیں گے سبزی ایٹ کرنے کے بعد اسے ہم ہلکی آج پہ رکھ دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک اسے ہم پکائیں گے اس کے بعد ہماری سبزی ریڈی ہے تھوڑا سا اس میں پانی اور ایٹ کر دیتے ہیں سبزی ہم نے اچھی طریقے سے اپنی یہاں واش کر لی ہے پانی اس میں بلکل صاف ہے اچھا پالک ہو جتنی بھی زمین میں تھی ہو پالک ہو یا زمین میں اگنے والی جتنی بھی ویجیٹیبلز ہوتی ہے نا انہیں جو ہے وہ اچھی طریقے سے واش کیا جاتا ہے دو سے تین بار ایک دیکھچے ملیں آپ پھر دوسرا جو ہے اسے کسی برطن میں نکالیں واش کر کے پھر اسے دوبارہ سے اس برطن میں واش کریں اور واپس اسی برطن میں پلٹیں اسی طریقے سے دو تین بار اپنی سبزی کو دھویا کریں اینڈ میں جب بلکل ایسے صاف شفاف پانی ہو تو پھر اسے آپ رہنے دیں اس کو پانی میں نے واش کر کے الگ سے تھوڑا صاف پانی ڈالائے کہ اگر ہمارے سالن میں یہ پانی چلا بھی جاتا ہے کھانے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بلکل وہ وارٹر ہے جو ہم لوگ پیتے ہیں اچھا ہماری ٹنکی میں جو ہے وہ یوس کا پانی ہوتا ہے ہم اسے کھانے وغیرہ میں استعمال نہیں کرتے صرف اسے ہم ہم برطن وغیرہ واش کرتے ہیں اور سبزی وغیرہ واش کرنے میں یوس کرتے ہیں باقی چاول وغیرہ اور اینڈ میں اسے ہم جو پانی پیتے ہیں منرل وارٹر جو ہمارے آتا ہے اس سے ہم ان سب چیزوں کو پھر واش کر کے اینڈ میں پھر وہ ہم اپنے کھانوں میں ڈالتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹنکی کا پانی یوس کیوں نہیں کرتے کیا ٹنکی گندہ ہے پانی تو نہیں ٹنکی ہماری بلکل نیو ہے اور کوئی پانی وانی گندہ نہیں اس کا لیکن بس ہم لوگوں کو شروع سے عادت ہے ہماری امنی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ پانی بھرتی تھی کولر میں یا بوتلوں میں اور پھر اس کے بعد وہ کھانے پکانے کے لیے یوس کر رہی تھی وہ بھی کبھی بھی اوپر ٹنک کا یا ٹنکی کا پانی ہم نے کبھی یوس نہیں کیا تو اس لئے ہمیں بھی عادت ہے ہم ہم کبھی بھی اسٹور ہوا ہوا پانی کھانے پینے کے لیے یوس نہیں کرتے یا تو ڈائریکٹ ہم موٹر سے بھرتے ہیں کولر وغیرہ رکھا ہوا ہے اسے ساپ سترا اسے بھر لیتے ہیں یا پھر ہم منڈرل ووٹر یوس کرتے ہیں تماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سبزی ڈالتے ہیں مسالے میں ہم نے سبزی ایڈ کر دیئے ابھی سے ہم اچھی طریقے سے چلا لیں چمچ اچھ میں تاکہ اچھی طریقے سے اور مکس ہو جائے گا کبھی کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کچھ خواتین کھانا ایسے بنا رہی ہوتی ہیں ان کے چمچوں کی آواز ایسے اور ایسے چلانے کی آواز بھی اتنی تیز آتی ہے اور اس کو کور کرنے کی آواز اتنی تیز آتی ہے جب کھانا نکالتی ہے تو ایسے کر کے یوں جھاڑتی ہے ایسے آواز آتی ہے مجھے اتنی ہسی آتی ہے اور امی میری اکثر کہتی تھی کہ کچن میں سے جو ہے نا جب بھی کوئی لڑکی عورت کوئی بھی کھانا بنا رہی ہو نا تو سلی کے مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اتنی زور زور سے نا یہ جو سپیشل یہ چلیں چمچہ چنانے کی ہلکی پھلکی تو آواز آ جاتی ہے لیکن یہ جو مارتی ہے نا یہ یہ آواز نہیں آنی چاہیے یہ بس سلی کے کی نشانی ہے تو اچھا کسی کی دیلہ زاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے لیکن یہ میں ایک بات بتا رہی ہوں جو ہمیں امی ہماری بتاتی تھی تو اس چیز کا خیال رکھا کریں یہ زور زور سے مت مارا کریں اچھا بھی نہیں لگتا ادھر ادھر آواز آتی ہے اکثر تو مجھے جو ہے نا میرے گھر میں کسی دوسرے نیبر کے گھر سے جو ہے نا چمچے مارنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اتنی زور زور سے وہ ایسا لگتا ہے اسے بھار بریانی والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا آدمی اور وہ بریانی نکال نکال کے دے رہے ہوتے ہیں اس طریقے کی آواز یقین کریں چلیے تو پھر اب ہم اس کو جو ہے وہ کور کر دیتے ہیں اور اسے ہم گلنے تک پکاتے ہیں تو پھر ملتے ہیں جب تک یہ سبزی ہماری گل جاتی ہے یہ دیکھیں سبزی اچھی طریقے سے ہماری پک چکی ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے یہ بلکل یہ دیکھیں لگی بھی نہیں ہلکی سی بھی سبزی نہیں لگنی چاہیے جلنی نہیں چاہیے کیونکہ میتھی اگر لگ جاتی ہے یا تھوڑی بہت جل جاتی ہے تو اس میں سے کڑوی ہو جاتی ہے بہت زیادہ نا یہ کھانے میں اس لئے کوشش کریں کہ اس کا خیال رکھیں جب بھی اسے چولے پر رکھیں تو اسے تھوڑی تھوڑی دے بعد چیک کرتے رہے تھوڑا سا اس کو ہم مزید بھونیں گے تک اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے اور دم پہ سے ایک دو سیکنڈ رکھ دیں گے آلو اس کے جو ہے وہ بلکل دیکھیں یہ گل چکے ہیں یہ ایسے ہی ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اور گاجر بھی گل چکی ہے وہ بھی ایسے ہی یہ دیکھیں ٹوٹ رہی ہے ساری یہ دیکھیں مطر بھی گل چکے ہیں سب کچھ اچھا بہترین کھانا بن چکا ہے انشاءاللہ تالہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوگا اور چلیے سے اب ہم تھوڑی دیر دم پہ رکھ کے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ڈش آؤٹ کر چکے ہیں اور یہ ہے ہمارا فائنل لوک امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسے پی میری پسند آئی ہوگی اگر ریسے پی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے فرنس میں شیئر بھی کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اسی کے ساتھ سیدہ کو دیں اجازت اللہ حافظ پیز 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 اسے موسیقی